ایک حضہ ہے مرض کا علاج ایک ہے مریض کا علاج وہ داکٹر کامیاب نہیں ہے جو مرض کیا علاج کر دے بلکہ کامیاب داکٹر وہ ہے جو مریض کا علاج کرے وہ یہ علاج اس بات کا کرے کہ اسباب میں مرض کیا ہیں ہوانا مرض دوبارہ آ دے گا اے ڈاکٹر وہ ہوتے ہیں جو مرض کا علاج کر دیتے ہیں یہ بیماری ہے اس بیماری کے دوبارے دی انبیاء علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ وہ پہلے اسباب مرض بتلاتے ہیں کہ اسباب مرض کیا ہے انہیں حریبت انبیاء علیہ السلام اسباب مرض بتلاتے ہیں اس لئے وہ علاج کرتے ہیں اسباب مرض کا صحیح امراض کیوں پیدا ہوئے یہ حالات کیوں پیش آئے یہ نہیں یہ حال آگیا مسلمان پر تو مال دے دو وہ یہ سمجھیں گے کہ آئندہ کھوئے حال آئے گا تو کوئی مال کے ذریعے ہمیں اس حال سے نکال دے گا وہ سمجھنے کی بات ہے کہ مسلمان کے حال کو مال سے بدلنا یہ حالات کو درست نہیں ہونے دے گا یہ حال دوبارہ آئے گا کیونکہ حالات بدلتے ہیں مسلمان کے اپنی ذات کو بدلنے سے ضرورت کا پورا ہو جانا حال کو نہیں بدلتا سنو حال آگیا حضر اکرمہ حضر اکرمہ ابن نبی جہادی ان کی کشتی میں طوفان آیا کیا کرو اخلاص کا قلمہ ہو مجھا ہو گیا یہ ہے اصل بہت اہم بات ہر زمانے میں فرض ہو یا مجموعہ اس کو ہر طرح کے حالات سے بجانے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کی دعوت تو یہ اللہ کرنے والے ہیں کیونکہ ہم سب کا مزار یہ بن گیا کہ جو مسلمان جہاں جس حال میں بھی ہے اس کو حال کے ذریعہ حال سے نکالو ایک رات سے یہ ہے کہ جس حال میں ہے اسے عامال کے ذریعہ حال سے نکالو حال سے حال سے حلاج کرنا اور حال سے حال کے ذریعہ نکالنا یہ کوئی رات سے نجاتی نہیں ہے حضر اکرمہ نے پوچھا پشتی والے سے کہ میرے بچاؤ کا کیا ہوگا میرے بچاؤ کا کیا ہوگا پشتی والے نے کہا اخلاس کا کلیمہ کہلو بچ جاؤ گے اور دکھا نے پوچھا یہ اخلاس کا کلیمہ کیا ہوتا ہے اخلاس کا کلیمہ کیا ہوتا ہے پشتی والے نے کہا لا الہ الا اللہ کہلو بچ جاؤ گے کہلو لا الہ الا اللہ تہو بجھاؤ چشتی والا جانتا تھا کہ کسی کے لیے بھی اس لیے میں سے بڑھ کر نجازتا کوئی ذریعہ نہیں ہے اس لیے نہیں کہ مسلمان ہے تو کلم لا الہ الا اللہ سے بجھ جائے گا اگر غیر بھی ہے تو اس وقت موقع ایک تدعوت دینے کا ہے کہ تم اس قرم لا الہ الا اللہ کو مان جاؤ تو تم بجھ جاؤ گے ہمیشہ کے لیے ایک کشتی جانے والا بھی اپنے کلمے کا دعائی تھا یہ نجاز کرنا ہے ایک کشتی جانے والا بھی اپنے کلمے کا دعائی تھا یہ بات نہیں کہ اس وقت میں اس قانون مشغول ہوں یہ دعوت دینے کا وقت نہیں ہے دعوت کوئی تنظیم نہیں ہے دعوت اس ابلیس کوئی تنظیم نہیں ہے یہ کوئی تنظیم نہیں ہے کہ اسو دعوت کی جارے بلکہ جو مسلمان جہاندیس حال میں ہے وہ ہر فرد کو ہر حال سے نکالنے کے لیے دعوت کو مقدم کرے دعوت کو مقدم کرے ہر حال میں دعوت کو مقدم کرے جیسوہ علیہ السلام نے جیل میں دعوت کو مقدم کیا جیل میں داخل ہونے والے بادشاہ کو شرعہ کھلانے والے اور بادشاہ کو کھانا کھلانے والے کے خواہ پر دعوت کو مقدم کیا اور یہ فرمایا یہ خواہ کی تعبیر تو بعد میں دوں گا پہلے میں تمہیں یہ بتا دوں کہ اللہ کون ہے اللہ کیا ہے یہ نہیں کہ جو آدمی جو سوال کر رہا اس کو جواب دے دو یہ بات نہیں ہے کہ جو آدمی جو سوال کر رہا اس کے سوال کے جواب دے دو انہیں خواہ سنایا اپنا اپنا حضیٰ علیہ السلام نے خواہ سنگے ایک طرف رکھا ان کو پہلے دعوت کی کہہ میرے جیل کے ساتھ یہ بتاؤ ایک اللہ جو غالب ہے وہ بہتر ہے یا بہت سے معامل بہتر ہیں خواہ کی تعبیر بات میں دی دعوت سہلے دی خواہ کی تعبیر ادھر لے کم آج طرف خواہ کی تعبیر خواہ کی تعبیر بات میں دی دعوت دعوت سہلے یہ نہیں ایک آدمی تو توب رہا اور کشب طوفان آیا ہوا ہے تمہیں دعوت کی لگ رہی ہے نہیں دعوت کی لگ رہی ہے نہیں یہی نجات کا راستہ ہے یہی نجات کا اللہ نے تو قرآن میں صاف کے لئے کب کوئی جو کہ نجات ان کو ہوگی کسی عذاب کے آنے پر نجات صرف ان کو ہوگی کسی عذاب کے آنے پر نجات صرف ان کو ہوگی جو دوسروں کو بھلائی بھلائی صرفہ کرتے تھے یہ حصل دعوت یہ ہے کہ جس حال میں بھی ہو ہر حال میں اپنے آپ کو بھلائی صرفہ کرتے ہوئے دوسروں کو بھلائی کی طرف دعوت دے رو سنو گھو سے اس واقعے میں یہ بھی ملے گا کہ اپنے خواہش کو دبا لو اپنی خواہش کو دبا لو اگر یہ جاتے ہو کہ غیر اسلام سے متاثر ہوں اکرمہ نے کہا کہ اگر مجھے کلمہ پڑھنا ہوتا تو میں یمن کو بھاتا میں یمن جا رہا ہوں اسی لئے تو مجھے اس کلمے سے بچنا ہے اس کلمے سے بچنا ہے اس لئے میں بھاگ رہا ہوں یمن میرے یمن بھاگنی کی وجہ یہ ہے اس کلمے سے بچنا ہے چنانچہ ادھر کشکی والے نے دعوت دی ادھر ان کی وقت بیری نے خبڑہ ہلایا شاہل سے یہ واپس ہوئے اس سے بیری سے کیا بات ہے بیری نے کہا کہ اپنے آپ کو حلاق مستر ہو اس نے کہا حلاق حلاق تمجھے یوں بھی ہونا ہے یوں بھی ہونا ہے اگر مستر آلی کیا مکہ مکرمہ تو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدر کر دیں گے کیونکہ بات یہ ہے کہ میرے باپ نے اتنا ستایا ہے آپ کو میرے باپ نے ابو جہل نے اتنا ستایا ہے آپ کو ابو جہل نے آپ کو اتنا ستایا ہے کہ وہاں ہر شخ وہ میرے خوندہ پیاسہ ہوگا مجھے اور پیاسے کیا جہل